اسلام علیکم بیلکم ڈو میں چینل واریکم اسلام کا کومنٹ لکھ لیں بھی ویڈیو دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک بھی کر دیچئے گا آج جو ہے جی ہمارا فنکشن جو ہے پہلے والا فنکشن جو ہے ایک شادی کا سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہوریا کا میں نے دریس جو ہے وہ جی سٹیچ کر لیا ہے اور یہ دریس کی ساری جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ میں نے کس طرح کے سٹیچ کیا ہے بلکل دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے اوپر سے کرتی ہے اور نیچے لہنگا ہے لیکن یہ اس طرح سے بلکل بھی نہیں ہے یہ میں نے میکسی میں فروگ جو ہے وہ ریڈی کیا ہے اور یہ والی چیز جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اوپر سے یہ والا جو نیچے والا پورشن ہے اس کی نام میں نے ویڈیو بنائی ہے سٹیچنگ ٹائم میں نے اس کا ویڈیو بنایا لیکن ویڈیو میں نے اتنی کوشش کی کہ بات سمجھ میں بھی آج ہے ویڈیو چھوٹی بھی بنے لیکن وہ کسی طرح سے بھی ویڈیو جو چھوٹے میں مینج نہیں ہو رہی ہے کہ ساری چیزیں جس میں میں آپ لوگوں کو کلیرلی دکھا بھی سکوں تو وہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے تو اگر تو کسی کو اس طرح سے سمجھ آجائے گی تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اور مجھے کومنٹ میں زیادہ کومنٹ آئے تو پھر میں وہ ویڈیو جو اپلوڈ کروں گی اگر میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لو جو ہے پھر انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو ویڈیو جو ہے اس میں اپلوڈ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو یہ اس کے اندر انر ہے ٹھیک ہے یہ والا انر ہو گیا اور یہ میں نے کپڑا جس سے آپ کو دکھایا تھا کہ میں اس کے ساتھ جو ہے یہ اوپر والا فیبرک لے کر آئی تھی جو کہ وسکوس میں تھا یہ ریشمی والا اوپر میں نے فیبرک نہیں لگایا ہے یہ تھوڑا بنارسٹری ٹائپ ہے اور یہ اس کے نیچے میں نے بلو والا انر لگا کے تو یہ والا نیچے والا حصہ جو ہے اس طرح سے میں نے یہ الہدہ کٹنگ کر کے الہدہ سے تیار کر لیا تھا جب یہ والا حصہ میں نے تیار کر لیا اس کے بعد یہ والے پلو اور بیک کا پلو یہ دیکھیں یہ والے یہ پھر میں نے کٹنگ کیے کٹنگ کر کے ان کے اوپر جتنی ہم نے یہ ڈیزائنی کرنی تھی یہ کر کے پھر اسی پورشن کے ساتھ اس کو سارا گول جو ہے نا اوپر سے دیکھیں گے پھر آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گول اس کے ساتھ جو ہے نا پھر میں نے گول کا گول ہی اسی کے ساتھ اٹیج کر دیا اور اوپر والی باڈی جو ہے وہ ہم نے پہلے سے الہدہ تیار کر لی تھی ساری یہ لائنز لگا کے اس میں جو ہے یہ میں نے لگایا ہے جی وہ گوٹے کا فلاور بنا ہوا ہے اس کے بیچ میں پھر میں نے یہ جو ہے اس طرح سے موٹی لگائے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا اوبرا اوبرا سا اور اچھے والا لک لگے سلیو میں نے دو کلرز میں بنا دی تھی تاکہ دونوں کا ہی ٹچ آ جائے اور اس کے اوپر بھی میں نے گوٹہ لگا دیا تھا گوٹہ اس وقت میں ساتھ لے تو آئی تھی لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اگر مجھے اس کے اوپر کیا ڈزائن بنانا ہے یہ بلکل نیا اور بیوٹی فل سا اور پیارا سا ڈزائن ہے اور یہ جو ہے میں مہندی کے فنکشن پر پہناؤں گی آج اس کو یہ آج مہندی پہ پہن لے گی تو انشاءاللہ براد کے اوپر جو ہے وہ میں نے ایک ریڈی میٹ اس کا دریس لیا ہے ONLY ایک دریس جو ہے میں نے ریڈی میٹ لیا ہے اور ایک دریس جو ہے مہندی کا میں نے گھر پہ بنا دیا اور ایک دریس جو ہے وہ اس کا پہلے سے اور پھر اتنی ساری محنت کی ہوئی بھی ضائع جاتی ہے. تو ابھی کچھ دیر ہے تو اس لیے کیونکہ نیکس جو شادی آئے گی تو اس کے اوپر بھی میرا یہ والا جو میکسی فروک ہے یہ چل جائے گا جس لیے میں نے ایک ریزس کو انلی سٹیچ کر کے دیا ہے اور ایک جو ہے وہ میں نے ریڈی میڈ لے دیا ہے. تو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں اگر آپ لوگ کے کومنٹ میں کومنٹ زیادہ آئیں گے کہ آپ اس کی مجھے سکھا دیں تو میں انشاءاللہ یہ سارے کا سارا جو ہے جیٹیل تھوڑی لمبی ویڈیو ہے لیکن وہ پر شیئر کروں گی برات کا جو فروک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہاں جی برات کے لیے نا میں نے ریڈ کلر کا یہ ریڈی میڈ فروک لے دیا ہے اس کے اوپر کچھ ورک ہے اس طرح کا یہ سارا جو ہے نا یہ موتی لگا ہوا ہے اس میں یہ سارا موتی اور یہ فلاور ہے بڑا سارا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ورک ہے سارے کا سارا تو آورال جو ہے وہ یہ والا فروک ہے اور یہ جو ہے برات پہ چل جائے گا ساتھ میں انر جو ہے وہ میں کوئی بھی آف وائٹ کلر کا ریڈ کلر کا جو بھی اچھا لگے گا وہ پھر پہنا دوں گی اور تھرڈ والا جو ولیمے کا ہے جی جو میکسی جو میں نے خود سے بنائی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا اگر جن لوگوں نے میرے چینل پر پہلے سے دیکھی ہے یہ میں نے نیک جو ہے اس کے اوپر لگوایا تھا اور سارا ورک جو ہے جو میں نے خود سے کیا تھا اور یہ سارا اس طرح سے ہے تو یہ والی میکسی جو ہے اس کے اندر انر بھی میں نے جو ہے وہ نیٹ کا ہی لگایا تھا اور یہاں پر سارے اس طرح سے اٹیچ کر کے کین کین سارا اس کا جو میکسی سٹائل ہے یہ میں نے گھر پر یہ بنائی تھی تو یہ ہی اس کو ولیمے پر چلائیں گے جی بہت مہنہ سے میں نے تیار کی تھی تو یہ پوری فل جو ہے نا اس کی پوری پاؤں تھک ہے تو اس کا لک جو ہے نا یہ بڑا خوبصورت آتا ہے جب یہ پہنی جاتی ہے ایک دفعہ پہلے پہنی تھی تو انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی یہی پہنیں گے تو اچھی لگے گی تو اس طرح سے مینج کر لیا کریں آپ بھی میرے خیال میں ساری ہی مدر جو ہے مینج کرنے کی تو اس طرح آپ بھی گھر پہ یہ میرا ویڈیو جو ہے یا آپ کو میرے ڈسکرپشن بھی بھی مل سکتا ہے اس کا لنک جس میں میں نے یہ میکسی تیار کرنا بتائی تھی یا آپ لوگ میرے چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں چیلنجی نیکس ویڈے تک کے لیے اللہ حافظ